آج ہم لوگ یہ والا سوال لگائیں گے یہاں پر کیا سوال کہہ رہا ہے کہ پچاس سینک کسی بھی راسن کو اٹھارہ دن چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو پچتر سینک جو ہیں وہ اس راسن کو کتنے دن چلائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یاد رکھنا پرتلوم کا نیم لگ رہا ہے ٹھیک ہے پرتلوم کا نیم کا مطلب ہے الٹا ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر اگر ہم لوگ سینک بڑھا دیں گے تو یعنی کہ راسن کہیں نہ کہیں کم آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جب راسن کم آئے گا تو اس طریقے سے جو تیر ہوتے ہیں وہ بپری دشا میں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات اور دھیان دینے کی یہاں پر سینک بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو تیر اوپر جا رہا ہے دیکھئے یہاں پر تیر پر بھی دھیان نہیں دینا جو ابھی میں نے بولا ہے اس پر بھی دھیان نہیں دینا ہے سمپل سا ٹرک سمجھئے کہ جیسا یہ دیکھ رہا ہے بس اس کا اُلٹا یہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریں گے دیکھئے پچاس بٹے پچتر یہاں پر برابر لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جو پچاس بٹے پچتر ہم لوگوں نے نیچے لکھ دیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر اُلٹا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ پچاس پہلے آ رہا ہے اور پچتر بعد میں آ رہا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے ایکس کو ہم لوگ سب سے اوپر رکھیں گے ایکس بٹے اٹھارہ بس یہاں دکھنا اُلٹا کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کر دینا کہ پچاس بٹے بچتتا اور اٹھارہ بٹے ایکس ابھی بھی گلتی نہیں ہوگی اگر یہ چیز آپ نے اپنے دماغ میں رکھی ہے تو اور دوسری اگر ٹرک آپ کو سمجھ نہیں ہے دیکھئے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے پچاس سینک اٹھارہ دن میں چلاتے ہیں وہ راسن یعنی کہ پچاس سینک کسی بھی راسن کو اٹھارہ دن چلاتے ہیں تو پچتر سینک کسی بھی راسن کو کتنے دن چلائیں گے ٹھیک ہے پچتر سینک اسی راسن کو کتنے دن چلائیں گے تو پھر یہ بھی آلہ بھی آپ کے سامنے ٹرک ہے یہ آپ کے سامنے بلکل سرحل ہے لیکن کلاس سیونت میں اسی طریقے سے جو سوال ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے اسے ہم لوگ کروس گڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکس برابر سیدھے ڈاریٹ کریں گے پچاس گڑیں اٹھارہ بٹے پچتر ٹھیک ہے یہاں پر پچس سے کار دیں گے یعنی کہ پچس دونی پچاس پچس تیا پچتر تین چھنگے اٹھارہ یعنی کہ ایکس کا جو مان آئے گا چھ دونی بارہ بارہ دن آ گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے سوال لگتے ہیں